جب بھی پکوڑوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے طرح کے پکوڑے بنایا جاتے ہیں ان میں سے دال کی پکوڑے بہت ہی پرمک ہوتے ہیں تو آج کی جو ریسپی ہے سیدھے اترہ کھنگی وادیوں سے آئی ہے تو یہاں پہ جو پکوڑے بن رہے ہیں ان کو بڑ بھی بلا جاتا ہے بڑ بھی بلا جاتا ہے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ نام لے آتا ہے کوئی بھی اچھا فیسٹیول ہو یا پھر کوئی شب کام ہو یہ جروع بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ایک سپیشل جی ڈلتی ہے اسی سے ٹیسٹ آتا ہے میرے سواد کے میتروں میں شہب اوپی آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنیت کچن کے اندر اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز چینل کو جرور سبکرائب کریں اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ایک لائک جرور کریں چلیے تھوڑی سی دالوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اوڑت دال ہے اوڑت دال کا ٹوٹا ہوتا ہے اس پلیٹ اسی کے ساتھ میں اس کی دھلیوی دال ہوتی ہے جس کو وائٹ اوڑت بھی بولا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک دال اور آتی ہے اس کو اوڑت کا گھوٹا کہا جاتا ہے جس کے اندر چھلکا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کو لینی ہے صرف اور صرف چھلکا والی دال اس دال کو ہی کیوں لینا ہے کیونکہ اس کا چھلکی کو ہم کو استعمال کرنا ہے چھلی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو میں یہاں پہ اوڑت دال ہے دھولیوی اس کو ہاتھ لگائیے تھوڑا سا تو آپ کو ہاتھوں میں ہلکا سا پاوڑو جیسا محسوس ہوگا لیکن یہی ہاتھ آپ یہاں پہ لگائیے چھلکے میں تو یہاں پہ آپ کو پاوڑو جیسا بلکل محسوس نہیں ہوگا تو یہ چھلکا ہے اسی سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پہ ایک کپ دال کو ایک گھنٹے کے لیے سوک کرنا ہے چھوٹی سی ڈالتے ہی اس کا ٹیشٹ دیکھنا ہے بھلکل ٹیشٹ ہی چینج ہو جائے گا ہر ہی میرے ڈالتے ٹائم ہم اکثر ایک گلتی کر دیتے ہیں کہ مرچ کو اسمیل نہیں کرتے ہیں مرچ کو ہمیشہ اسمیل کرنا چاہیے گا اگر ہم کم کونٹیٹی میں کھانا منا رہے ہیں بھئی گھر پہ کھانا منا رہے ہیں تو کم کونٹیٹی میں منے گا اس کو اسمیل کر لیجئے اسمیل سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی سپائسی ہے تو اگر سپائسی ہے تو کم ڈالیں گے اور نہیں لگ رہی ہے تو زیادہ ڈال دیں گے لیکن کھانا نہیں بگڑے گا یہ دیکھیں ہماری سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب تھوڑا سا سفید نمک یہ نورمال نمک ہے اسی کے ساتھ میں یہ کالا نمک اور یہ جیرہ بہت ہی کم نام گڑا بول سکتے ہیں آپ اس کو اور اسی کے ساتھ میں یہ میں نے کشمیری لارمیج ڈیٹھ چمچ کے آس پار ڈالی ہے اچھے گلر کے لیے اسی کے ساتھ میں ایک چمچ یہاں پر ٹیمیٹو کیچپ ڈالنا ہے آپ کو لگ رہی ہوگی تھوڑی عجیب سی بات یہ ٹیمیٹو کیچپ کا چٹنی میں کیا کام ہے لیکن ایک بار ڈال کے دیکھیں آپ آپ کو مجھا آ جائے گا بہت ہی بیلنس کر دیتا ہے کیونکہ اس میں سویٹنیس تو ہوتی ہے تو پورا سویٹنیس ایک اچھا سا بیلنس کر دیتا ہے نیمو اپنے حساب سے ڈالیے کتنا آپ کھٹا کھاتے ہیں تو لیجئے یہ ہو گئی میرے اسٹیل کی ایک چٹ پٹی چٹنی بہت ہی ٹینگی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار ضرور بنا کے دیکھنا دال کو سوک کیے ہوئے لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹے کے اندر دال ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا چھلکہ الگ ہو گیا ہے آپ بولیں گے چھلکہ ہی جب الگ کرنا تھا تو دولیوی دال کا بھی اسمال کر سکتے تھے بلکل کر سکتے تھے لیکن ہم کو یہ تھوڑا سا چھلکہ چاہیے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20% چھلکہ چاہیے اور 80% چھلکہ ہم کو فیقنا ہے اور وہ جو 20% چھلکہ ہے وہی سارا گیم چینجر ہے تو یہ دیکھیں ہم نے 20% چھلکہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اسی سے بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے چلیے بڑھتے ہیں دال کے پیچھنے کے کارکرم کی طرف تو یہاں پہ دال کو پیچھتے ٹائم دھیان رکھنا پانی ایڑ مت کرنا ورنہ دال پتلی ہو جائے گی ایسے ہی گاڑی گاڑی تو یہاں پہ لہسون ادرو کو کوٹ لیجئے تو یہاں پیس جیسا نہیں بن جائے ہلکا سا موٹا موٹا رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں پیچھنے کے بعد میں دال کیسی ہوتی ہے اگر میں اس کو الٹا کروں تو بھی دال نہیں گر رہی ہے اتنی ہی ٹھک ہونی چاہیے اگر بیچ بیچ میں آپ کی تھوڑی سے ثابت بھی آ جاتی ہے تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور یہ چھلکے دیکھ رہے ہیں پورا فائن ہو گیا ہے اسی چھلکے سے آنے والا ہے مجھا چلیے دال بھی ہماری یہاں پس چکی ہے تو اب اس میں باقی چیزیں ملا رہتے ہیں تو یہاں پہ اجوائن میں نے ملائی ہے اور اجوائن جب بھی ملائے تو ہاتھوں سے ہلکا سا رب کر لیں اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے اسی کے ساتھ میں ہم یہاں پہ ملا رہے ہیں بھاری میچ جو ہم نے باریک چوپ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ رہا لہسن ادرک جو کی کھڑا کھڑا تھا اور یہ رہی ہینگ بہت جائے جروری ہے اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا جیرہ زیادہ نہیں ان کو اچھی طرح سے میکس کر لی جائے ڈرائی مسالوں میں ایک چھوٹا ہی چھوٹی چمچ یہاں پہ ہلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ملایا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے لیکن ایک چیز تو گھل گئے نمک نمک تو ہم نے ڈالا ہی نہیں یہاں پہ تو نمک کب ڈالے گا یہاں پہ نمک ڈالے گا یہاں پہ جب بھی آپ نمک ڈالے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی کڑھائی گرم ہو یا پھر آپ کو بنانا ہو اگر آپ نے نمک ڈال دیا نا تو سارا گیم چینج ہو جائے گا مطلب یہ دیکھئے اب میں نے نمک ڈالا اب دیکھنا ہے یہاں پہ گیم یہاں جیسے ہی نمک ڈالتے ہیں تو دال ڈھیلی بڑھ جاتی یہ بلکل لوس ہو جاتی ہے ترنت تو اس لئے میں بول رہا ہوں کہ نمک کو تب ہی ڈالیں جب آپ کو اس کو فرائی کرنا ہو یا پھکوڑے بنانے ہو ورنہ نمک استعمال تب تک نہیں کرنا ہے ہماری تیل کی کڑھائی انتجار کر رہی ہے وہاں پہ تو یہاں پہ ایک بول میں پانی بھڑ لیا اس میں تھوڑا سا ہاتھ گلہ کیا اور ایسے لکانا ہے سائیڈ میں سے پورا ہاتھ کو گندہ نہیں کرنا ہے انگوٹے سے ہلکا سا دھککا لیں گے تو پورا کڑھائی میں چلا جائے گا تو یہ دیکھئے جیسے ہی ڈالا ویسی تیر کے اوپر آ گیا مطلب کی تیل پرفیکٹلی گرم ہے یہاں پہ اب یہاں پہ پکوڑیاں فٹا فٹ فٹا فٹ کر کے ڈالنی ہیں اور بار بار ہاتھ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انگلیوں میں دال چپک رہی ہے تب پھوڑا ہاتھ گلہ کر لیجے اور ایسے کر کے سارے ڈال دیجے لیکن سپیڈ تھوڑی جلدی رکھنا کیونکہ ورنہ آدھے ہو آپ کے کلر آ جائیں گے اور آدھے سپے سپے سے رہ جائیں گے دال کی پکوڑیوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر سیڈنگ سے گرینڈ کر لی اور سیڈنگ سے ٹیمپریچر میں فرائی کر لیا ہے تو یہ بالکل بھی آئیل ایگزورب نہیں کرتی ہے اگر تھوڑی سی بھی گڑپا کرتی ہے تو پورا آئیل پی جاتی ہے اور پکوڑی پھر پکوڑی نہیں جاتی ہو تھیل کا گولہ بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں بڑی آسا کلر اس میں آ چکا ہے تو ہماری پکوڑیاں یہاں پہ ہو چکی ہے چائے بنانے کے لئے کسی کو بھی بول سکتے ہو آپ تو لیجئے یہ تیار ہو گئی ہماری شپیشل اترہ کھنٹ کی پکوڑیاں تو اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے نا اس کے چھلکے کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی یونیک ہو جاتا ہے اس لیے ایک بار جورو بنا کے دیکھنا آپ کو بہت اچھے لگے گی اور یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں باہر سے بہت ہی کرسٹی کرسپی کرسپسی اندر سے سوفٹ ہے اور ہلکی سی جالی جالی سی بھی ہے جبکہ میں نے اس کو فرمنٹیشن بلکل نہیں کیا پھر بھی اس کے اندر ہلکی سی جالیاں آ چکی ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ ریسی پی جرور بتانا اچھی لگے تو لائک کرنا اور ہاں جو چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو جرور سبکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نئی ریسی پی کے ساتھ میں جائیں دوستوں